بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورینز ہم نے یونٹ سیون کمپلیٹ کر لیا ہے آج ہمارا سسٹی کا لاسٹ لیکچر ہے اور لاسٹ پیج ہے پی نمبر ہے سکسٹی فور سب سے پہلے ڈیٹو ڈے منشن کریں آج ڈیٹو ڈیٹو ڈیسیمبر اور ڈے ہے وینس ٹی پہلا کوسٹن ہے انسرکرمبل دن نیمز آف تیز اینیملز یہاں پہ کچھ جانور کے نام دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے انسرکرمبل کرنا ہے انسرکرمبل کا مطلب ہے سلجھانا ہے یعنی صحیح کر کے لکھنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فیبرک کا جو چپٹر ہم نے پڑا تھا اس میں ہم نے فیبرک نیم کو انسرکرمبل کیا تھا اس لئے آپ اس کو خود کریں گے آپ نے اسے ایک ایک ایکٹیوٹی طور پر لینا ہے اور آپ نے خود ان جانوروں کی جو نیمے ہی سارے وہی جانور جو ہم نے پیچھے چپٹر میں ریڈنگ کی تھی لیکن پھر بھی میں ایک کے بارے میں بتا دیتی ہوں اے این ٹی ایچ ای ایل پی ای کونسا جانور آپ کے معنی میں فوراں آ رہا ہے میرے معنی میں تو آ گیا ہے یہ ہے ایلیفنٹ ای ایل ای پی ایچ ای ای ایلیفنٹ آپ نے بھکی سارے خود کرنے ہیں بہت ایزی ہیں سارے انیملز کے نیم جو ہیں جن کو آپ نے انسرکرمبل کرنے ہیں آپ نے پہلے کیسے اس کو کرنے ہیں آپ نے اس کو کاپیوے کرنے ہیں آپ نے پہلے یہ لکھنے ہیں پھر انسرکرمبل کر کے اس کو سامنے لکھنے ہیں پھر آپ نے اس کو لکھنے ہیں ایسی پھر ٹھک کر کے سامنے لکھنے ہیں چلی دوسرا question پڑھتے ہیں talk about the animals کہتے ہیں بات کریں ان جانور کے بارے میں mentioned on page pages 62 and 63 جن کے بارے میں جو کہتے ہیں mention کہیں گے ہیں جن کو 62 and 63 pages میں ہم نے پڑھا تھا پیچھے ان کے بارے میں کہتے ہیں بات کریں then fill in the following boxes پھر جو نیچے boxes دیے گیا ہیں ان کو کہتے ہیں fill کریں some animals can be named in both the groups کچھ جانور کے نام دونوں group میں بھی ہو سکتے ہیں we get food from ہم جن سے کھانا حاصل کرتے ہیں خوراک حاصل کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ ہم نے یہاں لکھنے ہیں we use these to move heavy goods ہم جن سے اپنا بھاری سمان اٹھانے کے جن کو use کرتے ہیں ان کے نام یہاں لکھنے ہیں اور کچھ کے نام دونوں میں بھی ہو سکتے ہیں ویسے تو آپ کو یہ بھی خود ہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ reading میں نے کی اور translation بھی آپ کو بتائی تھی لیکن کوئی بات نہیں میں یہ کر دیتی ہوں تو جن سے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں وہ ہے bull ہم اس کا گھوشت کھاتے ہیں buffalo اس سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں اس کا بھی گھوشت کھاتے ہیں cow اس سے بھی ہم دودھ حاصل کرتے ہیں اس کا گھوشت بھی کھایا جاتا ہے goat same اس کا بھی گھوشت کھاتے ہیں اس کا بھی دودھ پیتے ہیں لوگ chicken کے علاوہ ہم اس کا گھوشت بھی کھاتے ہیں تو heavy load اٹھانے کے لیے کون کو سجی ہوتا ہے bull نہیں دیکھیں bull ہم نے اوپر بھی لکھا کیونکہ اس کا گھوشت بھی کھاتے ہیں اور یہ heavy load اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے horse گھوڑا camel and elephant healthy ٹھیک ہے bull دیکھیں دونوں جگہ use ہوئے ویسے camel بھی دونوں جگہ use ہو سکتا تھا کیونکہ camel کا بھی گھوشت کھاتے ہیں لوگ اس کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں اب تیسا question ہے color this picture and write a few sentences about it آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سہرا میں ایک شخص جو ہے اپنے اون کی لگامتہ میں جا رہا ہے اور کچھ cactus کے جو پودے ہیں وہ اگے ہوئے ہیں cactus کے پودے ہوتے ہیں انہیں کانٹے لگے ہوئے تو green color کے ہوتے ہیں یہ light green ٹھیک ہے اور نیچے آپ کو ریت نظر آ رہا ہے اس لیے ہم نے اندازہ لگا کہ یہ سہرا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے جو الگ واضح اور اس کی شورٹ واضح اور جو اس نے اوپر ویسٹ کوٹ پہنا ہے وہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے شوز اس کے تربن اور بہت اچھے سے آپ نے بہت پیارے نیٹ کلر کرنے ہیں اونٹ میں بھی سی طرح نیٹ کلر کرنا ہے ٹھیک ہے اور سینڈ میں بھی کلر کرنا ہے آپ نے اس لیت میں سہرا میں کلر کرنا ہے آپ کو پتا ہے سہرا دیکھیں تو وہ light brown سا نظر آ رہا ہوتا ہے تو light brown کلر کریں گے آپ سہرا میں اور کیکٹس ہوتے ہیں light green ٹھیک ہے اس میں بھی آپ نے کلر کرنا ہے چلیں اب ہم اس کو دیکھیں تصویر ہم لکھتے ہیں ہم نے کیا لکھا ہے کہ ایک آدمی جس نے پکڑی ہوئی ہے رین لگام اپنے ان کی اس کراسنگ دا ڈیزرٹ ڈیزرٹ کو کراس کر رہا ہے تو ریچ اس ڈیسٹینیشن اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے دیر آر سم کیکٹس یہاں کچھ کیکٹس ہیں ان دا ڈیزرٹ کیکٹس پلانٹس ان دا ڈیزرٹ تو ڈیزرٹ میں کچھ کیکٹس پلانٹ بھی ہو گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے ہمارا آج لاس لیکچر ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کام کو کرنا ہے یہ دونوں آپ نے بکیوں پر لکھنے ہیں یہ والا کوسٹن اپنے کاپی پر کرنا ہے اور پھر مجھے آپ نے ان کی پکسن کرنی ہے اور آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ